محبت کا جزوان ہمارے پاس موجود ہوں گی ناز بی بی ہیں نسیم اختر ہیں ہینا بی بی ہیں اور اس کے ساتھ سکینہ بی بی ہیں یہ چاروں خواتین جو ہیں بالی اول ڈیج ہوم یعنی کہ ٹرس سے آئی ہیں ہمارے پاس اور بہادر اس طرح سے میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں جس طرح کے بھی ہیں اور اپنے چہرے پر ایک سمائل لیے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کتنے کتنے عرصے سے اس ٹرس میں موجود ہے اس ڈیج ہوم میں موجود ہے سب سے پہلے مینم آپ کی جانے بائیں گے کسی آپ شکر احمد اللہ اچھا مجھے بتائیں کب سے ہیں آپ اس ٹرس میں میں یہ ٹرس میں ساتھوں سال شروع ہونے والا ہے تب سے ہی ہوں مجھے کسی نے اس جگہ کا نال ایلوکیشن بتائی تھی تو because of my first husband he used to wonder about so i felt very bad and didn't like it because i was a student of Kread College i graduated from Kread College lovely lovely لیکن ان کا یہ تھا کہ ہر ایک کو بہت میں سمجھاتی تھی کہ جہاں عورت بستری اور عورت گھر میں بستری ہو وہاں آپ کے دوستوں کو نہیں آنا چاہیے باہر ملے باہر سڑکوں پہ یہ روڈ سائے ریسٹوران سے ہیں یہاں ان کو بلایا کرے اس پر بہت لڑائی جھگڑے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ کیا میں دکھی تھی جہاں آپ کو بہت میں بہت میں دیکھانے ہی ہی چیز میں جو چیز میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں دکھانے کافی مجھے تو سمجھے تو سمجھ میرے کعوہ انہوں نے اسی وقت دے دینی یہی کھانے آپ نے اور کچھ نہیں کھانا یہی فروٹ اسے دے یہ ٹھیک ہو جی یہ سب treatment آپ کو ملا ہے ایسا مجھے جیسے کہتے ہیں v.i.p's treatment to everyone not only me to everyone کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا چلتا تھا کہ ہاں بھی ہم یا دکھی انسانیت آئیں lovely 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 آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے ہلا آپ کی جانے بائیں گے آپ کب سے ہیں سولیشو میں مجھے ایک سال ہو گیا آپ کی وجہ کیا ہوئی یہاں برانے کی مجھے میرے ہزبر نے چھوڑ دیا میری امی کی کار چھوڑتے چلے گئے تو میرے بائی نے بھی مجھے وہاں سے نکال دیا گھر سے پھر ہمیں ایتا کا پتا چلا بالیال ہوم کا میری سسٹر مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں کتے بہن بائی ہیں آپ کے ہم پانچ بہنیں اور تین بائی ہیں ہم پانچ بہنیں اور تین بائی ہیں تو کسی نے بھی نہیں آپ کو رکھا دو بہنوں کے شادی ہو چکی ہے ایک کتلاک ہو چکی ہے وہ بھی بیچاری ہوسٹل میں رہتی ہے تو امہ کا ابو کی ابو ہوت ہو چکی ہے امی ہیں وہ بیمار رہتی ہے بیمار رہتی ہے تو کیا وجہ ہوئی آپ کی آج بین سے کیوں آپ کو چھوڑا انہوں نے بولا کہ تم چل نہیں سکتی آپ کو پولیو کا ایشو تھا ہاں جی پہلے بھی تھا لیکن بعد میں انہوں نے ایسا بول دیا جی پھر میں ادھر آئی ادھر آکے مجھے دنیا کی ہر خوشی ملی ادھر میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں میڈم نے اللہ ہمارا بہت خیار رکھتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایاں ہمیشہ ہمارے سار پر رکھے اور وہ خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے وہ ایسے ادارے بناتی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آپ لوگوں کو بھی حمد دے آمین وہ بہت اچھی ہیں میں ہماری ہر خوشی کا وہ خیار رکھتی ہیں آپ کی جانے بائیں گے نسیم اٹھر صاحبہ آپ کا نام نسیم ہے نا؟ آل جی میں آپ سے جانے چاہوں گی آپ کب سے ہیں اس والی چھو میں؟ یہ میں سب سے پہلے تھے مہملا جہاں بھی ہے وہاں ہی اس کو میں سلام کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ سب کو سلام کرتی ہوں یہاں میں آٹھ سال سے رہ رہی ہوں کیونکہ میرے شوہر نے میں ابھی چوبیس سال کی سی جب اس نے مجھے طلاق دے دی سی دو بچے سی میرے اس نے مجھے ساتھ دے دیئے میں نے ان کو لاؤ کے ادھر پالا ہے اور پوچھایا ہے لاہور میں اور میرا نہ باپ سینہ پہنچ سینہ پہنچی تو متیہ باپ سی اس نے دو مینے رکھیا اس نے کہا اپنی محنت کرو میں نے اپنی محنت کر کے بچے پالیاں شادیاں کیاں اور میرے اور میرے مینے کی ہماری جیادات ہے ایسی ادھا مربہ جمین کا تھا جب بچین ہو شاہی تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری پیچھے جمین ہے تو وہ باپ کے طرف لوٹ گئے کچھ عرصہ میرے ساتھ اسی طرح کچھ عرصہ میرے ساتھ آنے جانے میں کبھی باپ کے پاس کبھی میرے پاس اس کے بعد میں نے شادیاں کیاں اور شادیاں کیاں تو وہ اپنی بیویاں کو لے کے دو بیٹے تھے آپ کے دو بیٹے تھے آپ کے دو بیٹے سے بیٹی کوئی نہیں سی جب ان کی شادی کی تو وہ بلکل ہی الاغ ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آپ کو رکھ سکتے ہم اپنے باپ کے پاس ہم نے اپنی جمین لے نہیں ہے کیوں کہ ہمارا باپ کہتا ہے اگر ماں کو سامو کہ تو میں جمین نہیں داؤں گا اور کسی کو دائی دوں گا ہم نے اپنی جمین لے نہیں ہے ہم نے آپ کو نہیں سکتے پھر میں نے اس لئے پینٹی سال میں نے خود میند کیا خود مکان کرائے پہ لیا اور گجارہ کیا اس میں سے جوڑ کے میں نے چار دفعہ امرا بھی کر کے آئی ہوں اس کے بعد پھر میرا اب مجھے وسیلہ کوئی نہیں سی ملتا اور میرے پاس اتنی ہمت نہیں سی کہ میں میند کروں اور مکان کا کرائے دوں اور ادھر مجھے اس کا بھالی اور مرونی کا مجھے پتہ چلا اور میں ادھر آئی ہوں عمر نیلا کی اتنی شکر گجار ہوں اور ہمیں گلے میں لگاتی ہے پیار کرتی ہے جاتی ہے نہیں جب مر گئے اب وہ بھی مر گئے ہیں بچے بھی دونوں مر گئے ہیں اب میں نیلا کا شکر گجار ہوں جو بھی ہمیں دنیا ہم نے دیکھا نیسی وہ ہمیں ملتا ہے جو ہم نے کبھی پینا نیسی کپڑا دیکھا نیسی وہ ہمیں ملتا ہے جراد کو کبھی دس وجہ کبھی بارہ وجہ ہم کہیں کہ ہم جے دوائی لینی ہے جے کھانا لینی ہے جے چیز لینی ہے جہاں جانا ہم نے اسی وقت وہ ہمیں گڑی دیتی ہے ڈیلایور دیتی ہے ہم باہر جاتی ہیں اپنا لاجت دور کر ملتا ہے اور میرا نیلا کا بہت شکریہ دا ہوں جس نے ہمیں رکھا اور پیار بہت کرتی ہے ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے کہ پوری جنگی میں ہمیں کسی باپ اور پہنے نے پیار دیا جتنا اس نے ہمیں دیا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کی جانب آئیں گے آپ کا نام میں ناز بی بی ناز بی بی ناز بی بی آپ سے جانا چاہیں گے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے ان کے ساتھ دس سال ہوں قریب دس سال آپ کی کیا وجہ ہوئی آپ یہاں پر آئیں میرے میاں ایک امام مسجد تھے عالم دین تھے وہ بیمار ہوئے 6 سال وہ بیمار ہے پھر ان کی دیت ہو گئی جب ان کی دیت ہوئی تو مجھے میرے میاں کے کلوں والے دن میرے دیوانے یہ کہا کہ سمجھانے والے کے لئے سمجھانے والے کے لئے میرے دیوانے یہ کہا کہ اگر ہم دونوں بھائی مر جاتے ہمارا بھائی جو مولوی تھا ہم دونوں کے بچوں کو سمجھان لیتا وہ ایک خود ہو گئے اور ہم نہیں سمجھ سکتے پھر میں سمجھدار تھی میں سمجھ گئی کہ ان کا اشارہ کیا ہے پھر میں نے بہت پرشانتی ہو میں پہلے بھی بہت پرشانتی کہ 6 سال ان کو سمجھانا تھا پھر میں نے اللہ سے یہ دعا کہ یا اللہ یا تو مولوی صاحب کے ساتھ ہمیں میں اٹھا رہے میرے تین بیٹیاں ہیں میرا بیٹا کوئی نہیں ہے یا تو ہم چاروں کو بھی اٹھا لو لیکن یا خدا ہے میرے لئے ایسا وسیلہ پیدا کرو کہ مجھے کسی کے طرف دیکھنا نہ پڑے اور اللہ اتنی جلدی دعائیں سنتا ہے جو مجھے پہلی مرتبہ یقین ہے میں اپنے میاں کے دسمیں کا حتم کروا کہ لاہور رہی ہوں اور میں احساس گئی ہوں انہوں نے مجھے ان کا اڈریس دیا میرے بچیاں انہوں نے دا حل کی انہوں نے ان کے بہت سے اداریں بچیوں کے بھی اور میں نے اپنی بچیاں دا حل کروائیں پھر میں خود ہی ذر آئی میں نے ہم سے بات کی میں نے کہا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جب میں پھر سوچتی تھی پھر میں دس سال سے ان کے ساتھ ہوں میں سوچتی تھی میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ تھی جلدی دعائیں سنتا ہے اللہ تو بہت خانفون و رحیم پھر دس سال سے بچیاں بھی بدر پا رہی ہیں بڑی بیٹی کی شادی بھی انہوں نے کیا اس کے دو بچے ہیں تو آپ سے ملنے آتی ہیں آپ کی بیٹیوں ہاں جی اور میری جو دو بچیاں ان کی ادھارے میں ہی وہ پاڑ رہی ہیں ایک چوتھی میں آئی تھی ایک پریک میں آئی تھی وہ ایک ایٹ میں ہیں اور ایک میٹرک میں ہیں اور اللہ الحمدللہ اللہ اچھی ان کی تربیت ہے میں کبھی کبھی اپنے بچے سے خود میرے بچے مجھے بتاتے ہیں کہ امی ایسے نہیں ایسے میں کہتا ہی اللہ ایسا پشتہ صفت انسان تو دنیا میں بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب میں کسی کو کسی کو پسند کرتا ہوں اس کو بھلائی کے لیے چنتا ہوں کیونکہ میرے میاں ایک عالمی دین تھے مجھے سب پتا ہے میں نے پڑھا ہوا اپنے میاں کے کتاب ہوں کہ جو کسی کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں بھلائی کے لیے ان کو اپنا بندہ بناتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی کی دیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ لمبی زندگی دیں اور ان کا سائح ہمارے سروں پر رکھیں انہیں نمازہ بہت اچھا ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کریں اور جو ہم اس کا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں وہ حاصل کریں کہ ایسے اداریں ہونے چاہئے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کپ ہے اگر میں اس کو یوں پکڑوں گے تو چائے بھی کرے گی ٹھیک ہے تو اگر ہم اس ایسے ٹیک لگا کر پکڑیں گے نا تو سہارا پورا ہوئی نا ہمارے کپ تک موہ تک بھی جائے گا ہمیں اس کا ہو میں کہتا ہماری محرم اللہ کو اللہ اتنی حمد دے کبی کچھ سامل مسائے نا ، صنع مل گئی بھائی بھائی وامی بھی بھی مل گئی بھائی اسم complementary خلال کو مل گئی بھائی وایاś لیکن میں کوئی بات نہیں عمر گتا آگر آپ کا ایک ہاں خلال کا کا ہوسکر ہے ہم آپ کشر کے لئے nie ہم آمار خلال ہم آذان ہم بھائی کہتا ہے ہم آشان ثم کرجا ہے آسان best what, oh تو تو بھائی والا ماں گئی جو رائے آپ کو ساتیا کیا آپ لوگ دیں تو آؤٹیں کیلئے ؟ یہ ہے کہ ہم آدھن کبھی کبھی اس کی حزبان مطلب منی سر بھی رہی ہیں اچھا اچھا وہ نہ ہمیں درست دینی آتی ہے اچھا تو اسے اسے کہہ رہے ہیں وہ اتنی اچھی خاتون ہے اتنی میں کہتی ہوں کہ کھولے دل کی ہے جب بھی دیکھنا چہرہ ان کا مسکراتا سکتا ہے بھگیچہ ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ we want to go out اچھا دعا کرو بارشنا اچھا 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 جب کوئی نیو ممبر آتا ہے جب ہنہ آئی ہے کیونکہ آپ لوگ کافی ارشے سے رہ رہے ہیں تو اس کو کنسول کرنا اس کے ساتھ دوستی بڑھانا کس طرح سے کون سب سے پہلے جاتا ہے اس کے پاس سابی بیارتی ہے سابی بیارتی ہے ساب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں جا یہ ہماری مادم مادو ہے ہم سب آفاس میں ملکے رہتے ہیں کوئی مادم نہیں کوئی بند دوسرہ بندہ نہیں تو پھر کیسے جب کوئی نیو ممبر آتا ہے جب ہنہ آئی تھی سب سے پہلے کون گیا تھا ہنہ کون آئی تھی سب سے پہلے میں اس کے پاس ہی بیٹھتی ہیں اچھا اس کے پاس ہی بیٹھتی ہیں یہ دونوں اکٹھی بیٹھتی ہیں کیونکہ یہ نہ وہ چل سکتے ہیں بس ان کے پاس ہی میں پہلے گئی میں نے کہا ہاں کیا وہاں یہ آئی بڑا رو ہے میں نے کہا کیا مسئلہ سے دعا کرو میں سے چلی سکتے ہیں میرے بہنیں آجائیں میں نے کہا کیوں میں نے اس کو کھانا دیا کھانا نہ کھائی میں نے کہا مسئلہ میں نے دل نہیں کھا رہا میں نے کہا یہ چمچہ میرے ہاتھ میں ہے کھا لوگوں کو میں نے دل نہیں کھا رہا میں نے کہا چمچہ لگا ہوں کہ فود ہی دل کر پڑے مجھالا الحمدلاللہ ان کرتے کرتے اس کا دل لگیا دل لگیا اور آپ سب کا دل لگا ہوا ہے آپس پر موسیقا اسلام علیکم موسیقا 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 شادمان موسیقا 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 ملنے آتی ہیں ایسے مطلب وہ ہوتی ہیں کہ ان کی باتوں سے مزا آتا ہے ایسے لگتے ہیں اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں وہ ایسے اتنے اتنے سے ہیں کالا پتہ نہیں ہے وہ کیا نام ہے اس کا یونیورسٹی ہے یہاں سے کال آئے ہوئے تھے رات کا کھانا لے کے آئے ہوئے اور ایک تو ایسے تھا یہ تھا کہ اب تو ہٹ کے ویسے ساکستک آجا اچھا ویسے ساکستک تو ہس ہس کے وہ لوگ رائے اتنے پرسان ہیں تینکیو ویری مچ لیڈیز بہت شکریہ تینکیو اپا آپ سا پہنے اور میرا تو دیسائید ہوں گے کہ کوئی لڈو میں چیٹنگ کرے گا تو میں دول چیٹنگ کروں گی آپ آئیں گے تو کریں گی میں بلکل ہوں گی جب آئے گی تو ہم بھی گیڑ پر کھڑے ہوئیں گے جو بلکل ہوں گے اور ابھی ہم بریک لیں گے ہمارے پاس اتنی خوبصورت خواتین موجود تھی مجھے بھی کئی نہ کئی ریلائز ہوئے کہ میں اپنی امی کے ساتھ کبھی نہ کبھی رود ہو جاتی ہوں یا ہم تنگ پڑ جاتے کسی نہ کسی بات سے یہ نہیں کرنا چاہیے تھوڑی سی موٹیویشن کے ساتھ میں بریک لوں گی بریک کے بعد حاضر ہوں گے میں اور بھی گیسٹ روائن کریں گے آپ دیکھتے رہے ہیں جا گو لہا